اور اب ذرا بات کر لیتے ہیں خواتین کی اور ایک چھوڑی سی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں اور اس میں جانتے ہیں کہ پاک بحریہ میں خواتین کا کیا کردار ہے پاک بحریہ میں پہلے پہل تو خواتین کو صرف میڈیکل کور میں خدمات کے موقع مویسر تھے مگر اب وہ اپنی افواج کے شانہ بشانہ ہر محاذ پر موجود ہیں پاکستان نیوی میں خواتین آفیسرز کی شمولیت 1997 میں شروع ہوئی اس وقت خواتین آفیسرز پاکستان نیوی کی مختلف برانچز میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں جن میں میڈیکل، لوجسٹکس، ڈائیٹیشن، پبلک ریلیشنز، آئی ٹی، لاؤ اور ایڈوکیشن شامل ہیں پاکستان کی مسلح افواج میں خواتین کو بھی ٹریننگ، ترقی اور خدمات کے یک سا مواقع فراہم کیے جاتے ہیں پہلا جنرل نیوی پیرٹ ٹروپنگ کورس 2014 میں ملقید ہوا کورس کی گراؤنڈ ٹریننگ کا آغاز نیویل سپیشل آپریشنز ٹریننگ سینٹر میں ہوا جس میں بارہ مرد آفیسرز، بارہ سیلرز اور دو خواتین آفیسرز نے شرکت کی باد عظیم مزید کورسز کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں خواتین افسران نے تربیت حاصل کی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک اور سیٹ آف ویری سپیشل گیسٹ کوموڈور عارف سعید صاحب ستارہ امتیاز ملٹری ہیں اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ کا وقت نکالا آپ نے اور آپ کے ساتھ آپ کی صاحبزادی رشنہ عارف جو کہ سب لیفٹیننٹ ہیں پاکستان بہریہ میں اسلام علیکم آپ کا بھی بہت شکریہ آپ دونوں کی جو وجہ شہرت بنی وہ سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں آپ نے انہیں سلوٹ کیا اور آپ نے انہیں گلے لگایا وہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور پھر آپ سے ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں موسیقی اب یہ مومنٹ جو ہے نا سر یہ آپ نے ہمارے لئے ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ ویڈیو اور مومنٹ کس کو کیا بتا رہے ہیں اس میں الفاظ ختم ہو جائیں گے بیان نہیں کر پاؤں گا خدا گواہ بہت سخت جانوں بٹے اس موقع پہ بھی میں اپنے اوپر کابو نہیں کر پاؤں گا اور میرے نا چاہتے ہوئی بھی آنکھوں میں آنسو آگئے تھا کیونکہ اپنی بیٹی کو اپنے نقشہ کے دم پر چلتے ہوئے دیکھ کے ایک باپ کو جتنی خوشی ہو سکتی ہے میرے خال میں وہ الفاظ بھی بیان نہیں ہو سکتی ہے نہیں بیان ہو سکتی بلکل تو میں کہوں گا کہ یہ میرے لیے اتنا بڑا موقع تھا جو میں شاید آپ کو بیان نہ کرتا وہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے وہ جذبہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو کہا ان کے بچپن سے پتا تھا کہ یہ اس طرف انکلائنڈ ہے کہ آپ کی طرف فوج جوائن کریں گی وردی پہنیں گی یا یہ سمتنگ was this was something new جی نہیں ایسل میں میں جب یہ پیدا ہوئی تو اس وقت میں ایک لیفٹیننٹ اچھا تو بیسیکلی ایم ایوی ایٹر میں چوپر فلائر ہوں تو آئی یوز تو ویر کور آل اچھا تو جو میری کور آل کی جو بیرٹ ہوتی تھی وہ شییوز تو ویر دیٹ بیرٹ اور اکثر مجھے بیرٹ پہ بیٹھ کے سامنے سلوٹ کیا کرتی ہے اور مجھے اکثر آفیس جاتے ویسی آف کرتی تھی بابا ٹا 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 بائے بائے وہ اللہ تعالیٰ کو شاید منظور تھا ایسے کہ ایک دن اس نے مجھے واقعی یونیفارم میں سلوٹ کرنا تھا شاید کیا بات تو اللہ کری اچھا یہ جو انہوں نے شروع میں بلکل پہلا جملہ جو انہوں نے کہا تو بڑے سخت اببو ہیں نہیں اس طرح سے نہیں لیکن ہاں غلطیاں کرنے پر ڈانٹ تو پھر وہ تو اگر اببو نہ ڈانٹے تو پھر کیا فائدہ ہے اچھا آپ تو دیکھیں غلطیاں کرنے پر ایک ہے اببو کی ڈانٹ اور اب ایک ہے اپنے سینئر کی ڈانٹ ایک وہ بھی سلسلہ ہے نا وہ دونوں میں سے ڈر کس کا زیادہ ہے والد صاحب کی ڈانٹ کا یا سینئر جو آپ کا ایک سینئر آفیسر ہے اس کی ڈانٹ کا ایک سینئر آفیسر کی تو آپ نے کب تیع کیا کہ آپ بھی جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے نقشے قدم چل کر بہریہ میں آئیں گی جیسے کہ بابا نے بتایا کہ مجھے بچمت سے ہی شوق تھا کیونکہ ان کا بیرٹ کیا بھی اتنا اٹرکٹیو ہوتا تھا اور سلوٹ میں ان کو دیکھتے تھے کہ اپنے سینئر کو یہ سلوٹ کر دے جب بھی ملتے تھے بلکل بلکل تو وہ مجھے بہت ہی اچھا منظر لگتا تھا کہ یہ چیز میں بھی کرنا ہے تو ابو جب بھی آفیس جاتے تھے تو میں بھی انہیں سلوٹ کرتی تھی کہ آپ جس طرح سینئر کو کرتے ہیں میں بھی آپ کو کروں گے اور اسی طرح میں نے آپ کو سی آف کرنا ہے اور انہوں نے بھی بچمن سے مجھے ہی کہا کہ ٹھیک ہے آپ جوائن کرو اگر آپ نے کرنا ہے اور اسی طرح انہوں نے حمد میری بنا کر رکھی اکیڈمی بھی جب میں نے جوائن کی تو اس سینئر کوئی کہ ٹف ٹائم ہوتے ہیں وہاں آپ کی ٹریننگ اتنی ٹف ہوتی وہ ٹریننگ بھی ضرور بتائیے کہ وہ کیا ٹریننگ ہوتی ہے اور خواتین کے لیے کوئی مطلب کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ ہے آپ پورا بھرپور مردوں والی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں جیسے وہ کر رہا ہے ویسے یہ آپ بھی کریں گی جو ہمارے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ساری سیم لیکن اس میں یہ کہ فیمیل اور میل کے لیے تھوڑا مارجن دے دیتے ہیں بیکاوز جنڈر دیفرنسز پھر آ جاتی ہیں بلکل صحیح ہے اس کے ایکٹیویٹیز میں لیکن باقی جو ٹریننگ ایکٹیویٹیز ہیں جس سر ہمارا مائل، کراس کنٹری، سویمنگ، فائرنگ یہ ہماری سب سیم ہوتی تھی باقی ڈیفرنسز فور ٹائم لیکن ایکٹیویٹیز ہماری سیم تھی تو وہ جو ٹف ٹائم میل کیسی سے گزر رہے تھے اس سے ہم بھی گزر رہے ہوتے تھے یعنی جیتنا ٹیکا ہے اتنا ہی رگڑا ہے ایسا ہی ہے نا یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹریننگ کم ہے اور ٹیکا جاتا ہے ایسا ہی ہے سر کس کے لیے ہے نیوی اور کیسی اس کی جو کیا قوالیٹیز ہونی چاہیے ہمارے بہت سارے دیکھنے والے لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں وہ سب دیکھ رہے ہیں آپ کو تو زرہ ان کو بتائیں کہ کیا آپ کے اندر ایسی قوالیٹی ہو کہ آپ آئیں دیکھیں میلز کے لیے ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں ایک وہ بچے جو کیڈٹس آنا چاہتے ہیں ہمارے پاس وہ FSC پری انجنیرنگ with کمپیوٹر سائنسز they can apply اس کی منیمم ریکوارمنٹ ہماری ہوتی ہے سکسٹی پرسٹ وہ apply کریں گے ایک انٹرنس اگزیم ہوگا انیشنل میڈیکل ہوگا اس کے بعد ان کے انٹرویوز ہوں گے اور فائنلی آئی اسز بی کے ایک پروسس سے گزرنے کے بعد فائنل میڈیکل with the hospital and then a merit list جس میں ان کو سیلیکشن ہوگی and then they will report naval academy for one and a half year training یہ کریٹس سکیم جو ہے یہ FSC کے بات ہے اس کے بعد ہمارے یہ ایک اور سکیم ہے جسے ہم شورٹ سرویس سکیم کہتے ہیں جو کہ ہم graduates کے لیے کرتے ہیں جس میں ہمیں 16 years of education required ہوتی ہے جو normally آج کل بی ایس کھلائی جاتی ہے اس میں بچے اور بچیاں دونوں apply کر سکتے ہیں اور 16 سال کی education چاہیے اس میں ہم میک سب ہم age limit کتنی اس کی age limit اپر جو ہے وہ 28 years ہے بی ایس کے لیے 18 سال سے کم عمر ہونی چاہیے اور height females کے لیے 5 feet کی requirement ہے اور males کے لیے 5 feet 4 inches میں نے ہم رکھا ہے اور اس کے علاوہ ہمارا medical procedure ہوتا ہے اور ان کے inter services selection board سے selection procedures ہوتے ہیں and then they are inducted males جو ہیں وہ ہمارے almost ساری branches میں آتے ہیں جس میں operations بھی ہیں engineers بھی ہیں supply chain management میں بھی ہیں computers میں بھی ہیں civil engineers ہیں females کے لیے ہماری جو stream ہے سولہ سال والی اس پہ ہم education branch پہ ان کو induct کرتے ہیں جس میں ہم physics, chemistry, maths, english, ردو, ڈر اور اس کے علاوہ جو psychologists ہیں doctors ہیں lady doctors ہمارے پاس یہ ہماری other streams میں آتی ہیں now we are trying to induct the ladies after B mechanical and electrical also which very soon we are going to start so اس کا مطلب کہنے کا میرا مقصد یہ ہے آپ کو کہ جو بچیاں ہیں ہماری they can come and they can apply for the armed forces and they can compete with the men there is no difference and compete in an excellent manner exactly so آپ کا کیا کام ہوتا ہے آپ کا ایک typical day سب بتائیے میں as a psychologist ڈاکٹ ہوں ہوں پاکستان نیوی اور currently ابھی میں ڈاکٹ میں ہوں جہاں ہماری پروفیشنل ٹریننگ چل رہی ہے وہاں پہ جس کے بعد پھر آگے ہم اپنے اپنی جگ پہ پوسٹ ہو جائیں گے جہاں پہ required ہوں گی for psychological purposes or any the HR اس میں ہم یہ ہیں کہ فیڈ میں ہم کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بیسے کچھ ہوتا ہے میں میں بیسٹ یہ جگہ ہے یہ والا headquarter ہے یہاں پہ جا کے surf کرنے کا وہ بھی بڑا مزاد ہے وہ کونسی جگہ ہے جو آپ مطلب inspire کرتی ہیں کہ میں کم از کم یہاں تک جاؤں اور یہ میرے میرے جو ہیں یہ رینکس ہو جائیں اور یہ میری location ہے یہ جس طرح آرمی کے ہوتے ہیں انٹونمنٹ وہ کہتے ہیں خاریاں کنٹ is one of the beautiful کنٹ وہ ضرور جانا چاہیں گے ان کے فوجی تو آپ لوگ کا کون سا ہوتا ہے ہمارے تو پوسٹ کافی زیادہ ہیں بہت میں نے ایسے دوا میں ایسے چیز رکھی نہیں ہے although میں ابو سے کہتی ہوں کہ میری پوسٹنگ ایسے جگہ پہ کرائیں جیسے تربت پسنی گوادر مجھے تف رف ایریا سے سٹارٹ کرائیں کہ میری لرننگ بہتر ہو یہاں پہ ہوگا آپ کا کوئی سے ہوگا جس طرح وہ کہتی ہیں کہ مجھے تف اور رف ایریا میں بھیجیں تو آپ کہیں کروا سکیں اگر ان کی سرویس ریکوارمنٹ ہوئی تو شی کین بی پوسٹ اینیویر جہاں ہماری ریکوارمنٹ اور یہ رفنس اور ٹفنس جو ہے وہ انہی کی وجہ سے آئی ہے آپ کے اندر ساری زبردست اچھا وٹ وڈ بی دھ ون میسیج جو آپ ان کو یا ایک نصیح ہے جو آپ ان کو ہمیشہ کرتے ہیں اس یونیفارم کی حوالے سے کی وجہ سے ہاں میں صرف ان کو یہ کہوں گا کہ جو وردی پہن لی تو اپنے ماں باپ یہ سب پیچھے رہے گئے پھر یہ ملک ہے اور صرف یہ ملک ہے کیا بات اس کیلئے اگر جان بھی دینے پڑے تو اس طرح کی ہزار بیٹھن قربان کیا بات ہے اور یہ اچھا یہ بات آپ نے تو کیونکہ پہنی ہوئی ہے وردی یہ آپ نے تو کہا ہے لیکن آپ سے پہلے جن گیس سے ہم بات کر رہے تھے اور میں اکثر لوگوں سے یہ پوچھتی ہوں کہ والدین نے تو وردی نہیں پہنی ہوتی بچوں نے پہنی ہے وہ جاتا ہے ضرور جنگ لڑتا ہے وہ کیا جذبہ ہوتا ہے مجھے آج تک ویسے کوئی بتا بھی نہیں سکا لیکن میرے خیال ہے وہ کوئی غائب کی مدد ہوتی ہے وہ کوئی ڈیوائن پاور ہے جو آپ آپ سارے وردی والوں میں ہے یہ آپ میں بتا رہا ہوں کوئی الفاظ میں شاید نہیں بیان کر پائے گا بٹ اس ملک کی محبت اور اس ملک کے ساتھ سنسیریٹی اس کے لیے ہزاروں جانے قربان بلکل بلکل آپ کا کیا فیوچر ٹارگٹ ہے کہ آپ کہاں تک پہنچیں میرا بھی خواب ہے کہ جس طرح کہ میں نے ایک لیگیسی کنٹینیو کی اپنی فیملی میں میرے گرانٹ فادر نیوی میں تھے میرے فادر ہیں اور میں فرس فیل یعنی کہ یہ یہ تین پوشتیں چلی آرہی ہیں دلکل کیا بات ہے تو وہ ایک بینگ فرس اینی فیل یہ بہت پرائیٹ کی بات ہوتی جس طرح میں نے اپنے فیملی میں ایک ایسا سٹیپ لیا پرائیٹ کیلئے اسی طرح میں چاہتے ہوں کہ نیوی میں کوئی ایسا سٹیپ لوں کہ نیوی کا بھی نام اس طرح روشن ہو فادر نے کہ سکی اس در لیمیت سکی اس در لیمیت میں میں جس آباوٹ تو سکی اس در لیمیت بس کیامرہ آپ کے سامنے پاکستان کی خواتین جو چاہ رہی ہیں اسپائر کرتی ہیں یونیفارم پہننا ان کو کیا کہیں گی میں تو یہی کہوں گی کہ they all are doing a very great job regardless وہ forces میں ہیں یا وہ housewives ہیں you all are doing a very explendable job بس ہمت نہیں آنی ہے ٹھیک ہے ups and downs part of life ہے just do your best اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں سر والدین کے نام میں والدین سے کہوں گا اپنی بیٹیوں کی طاقت بنے ان کو پڑھائیں اور ان کے سہارا بن کے ان کے ساتھ چلیں i tell you اس ملک کی بیٹیوں میں جو qualities ہیں اور جو potential ہے یہ it can show wonders اور اس ملک کو ترقی کے زینے پہ چڑھا دیں گی بہت شکریہ بہت شکریہ ادا کریں گے آپ دونوں کا